بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہیں آپ خریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے آج ہم بنا رہے ہیں نشاستے کی پنیاں امید ہے آپ کو پسند آئیں گی بہت مزے کی بنی ہے سردیاں بھی ہیں سردیوں میں ایسی ٹیزیں کھائی بھی جاتی ہیں اگر آپ نیو ہیں اس ٹینل پر تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آکان کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ریسپیز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں کیسے ہیں اوپر کو مو کھٹ کے بتاہ کتنا کھانا ہے سبسکرائب کرتے ہیں آج کی ریسپی سبسکرائب ہم لیں گے ایک کلو سوجی ایک کلو سوجی کو گھی کے بغیر بھوننا ہے ہلکی آنچ پر بھوننا ہے جب اس کا کلرٹ جو ہے وہ براون ہو جائے اور اچھی سکھ بھوانے شروع ہو جائے تو اس کو اتار لینا ہے اس کو بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں اس کا کرنا اب ہماری سوجی بھون چکی ہے اور اس کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اس کا کلر جو ہے وہ براون ہو گیا اب ہم لیں گے بادام بادام جو ہیں وہ ہم نے رات کو بھوکے رکھتی تھے اس کے چھلکے اتار کے ان کو ہم نے بھریک بھریک کٹ لیا ہے اس کے بعد اب ایک کڑاہی لیں گے کڑاہی میں لیں گے آدھا کلو گھی پہلے سٹارٹ میں ابھی آدھا کلو لیں گے کم لگا تو پھر ہم باد میں بھی ڈال سکتے ہیں اور نشاستہ آدھا کلو نشاستہ ڈالیں گے اس میں نشاستہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب براون کلر میں نشاستہ ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے جو سوجی پہلے بھون کے رکھی تھی وہ مکس کر لیں گے اب نشاستہ ہمارا جو ہے اس کا کلر براون ہو چکا ہے جب سوجی مکس کرنی ہے تو ہم نے چولا بند کر دینا ہے چولا بند کر کے تو اب دونوں چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے سوجی اور نشاستہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے اب کڑائی میں اب اس کو مکس کر کے کڑائی سے ہم کسی اور بطن میں اس کو نکال لیں گے کیونکہ کڑائی کو ہم نے چاشنی کے لیے یوز کرنا ہے درائی فروٹ ہم نے لیے ایک پاؤ بادام ایک پاؤ کشمش اور ایک پاؤ کاجو اور اکھروٹ لیے چاشنی کے لیے ایک لیٹر پانی لیے اور اس میں ایک کلو چینی ڈالیے اب ہم چولا جلا دیں گے چینی پہلے ڈیزولو ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے چاشنی جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ لگا کے دیکھیں اگر چپ چپاہٹ محسوس ہوگی تو اس سے پتا چل دے گا کہ ہماری چاشنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہمیں گھی کم لگ رہا تھا اس لئے ہم نے اور ڈالا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائی فروٹ اور بس ایک وائل آنے تک ہمیں ویٹ کریں گے اور اس کے بعد چولا بند کریں گے چولا بند کرنے کے بعد ہم نے سوجی اور نشاستہ جو بھون لیا تھا پہلے وہ ڈال کے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے ابھی چولا بند ہے چولا بند کر کے ہی ہم نے سارے مکسر کو ہلانا ہے سوجی اور نشاستہ جو ہے وہ پانی ایبزورب کر لیتا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کنڈیشن میں ہے ہماری نشاستے کی پنیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب اس کو نکال کے ہم کسی ٹری میں ڈال لیں گے کسی فلیٹ سرفس والی ٹری میں ہم ڈال لیں گے کھانے ہاں 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 تھوڑی سٹھو دے دے ماما ماما تھوڑی دے دے گرم ہے ابھی کیسے ہیں اوپر کو مو کھٹ کے بتا کتنا کھانا ہے بچے اور بڑے سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں ہمارے بچے تو بہت شوق سے کھا رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر دیں بڑوں کے لیے بھی یہ اچھا ہے خاص طور پر سردیوں میں سردی سے بچاتا ہے اس میں ڈرائی فروٹ ہے اور سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹ اس طرح سے کھا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ایک ڈیش میں نکال کے تو اوپر سے اس کو پریس کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو رکھیں گے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو نائف کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کھٹ لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ نائف سے کھٹ لیں جیسے آپ کو پسند دو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس شیئر کریں لائک بھی کریں اسی کے ساتھ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ